چن سجنہ نیڑے نیڑے ہو چن سجنہ نیڑے نیڑے ہو اینا نیڑے ہو جائے اسی لگیے نہ دو چن سجنہ نیڑے نیڑے ہو ناظرین اسلام علیکم جاپانزی ہمائی مغل آپ کی حدمت میں آدھا برس کر رہے تو اس وقت میں جاپان کی شہر فکوکہ میں موجود ہوں اور یہ ایک اوہری پارک بڑا خوبصورت پارک ہے ہمیشہ صبح کی واک کرنے یا شام کی واک کرنے کے لیے کبھی کبھی میں یہاں پہ آتا ہوں تو آج جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج جمعہ کا دن ہے دو فروری ہے اور بلیس فرائیڈے ہے جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے بعد میں چاہ رہا تھا کہ کوئی میسیج آپ کو پہنچایا جائے تو کچھ میں ویڈیو بنا رہا تھا بھی لوگ بنا رہا تھا ٹک ٹاک پہ کہنے مغل صاحب اسی گانہ بھی سنان دے ہو سیاست میں بات کیوں نہیں کرتے تو سیاست کی بات کرنے کے لیے وہ میں کہوں گا کہ شریفوں کا زمانے میں حال وہ دیکھا کہ سیاست چھوڑ دی میں نے سیاست چھوڑ دی میں نے تو مسئلے کے جناب کے سیاست کے اوپر میں نے بہت کچھ لکھا ہے میری کتاب ہے مجھے پاکستان آنے دو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ ساری سیاسی باتیں لکھی ہے لیکن دو ہزار میں جب وہ میں نے کتاب لکھی اس کے بعد پھر میں نے سیاست چھوڑ دی سیاست چھوڑ دے کا مقصد یہی تھا کہ میرے جو استاد تھے انہوں نے مجھے ایڈوائز کی کہ لے کہ آپ کو ہر پارٹی کھنچنا چاہ رہی ہے کوئی کہہ رہے کہ آپ ہماری پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں کوئی کہلے کہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں اس وقت پی ٹی آئی نہیں بنی تھی کہ لے کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں تو ہر جب آپ ایک فیم ملتی ہیں نا آپ کو تو فیم پو مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اس وقت دیکھیں جب میری کتاب دو ہزار میں شائع ہو ہی مجھے پاکستان آنے دا اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور جنرل پرویز مشرف صاحب کو میں نے کتاب بھی پیش کی اس وقت ہمارے جو برگیڈیر سولر رضا صاحب تھے جو اس وقت ان کی کتاب وہ بھی بہت اچھے رائٹر ہیں اور اس کے بعد جو اس کی تقریبے رو نمائے کی جنرل پرویز جنرل چاویز اشرف قازی صاحب نے اس وقت وہ ریلوے منشٹر تھے اور اس کے بعد جو ہمارے کلچرل منشٹر تھے کرنل ٹریسلر ایس کے ٹریسلر صاحب انہوں نے اسی رو نمائے کی تو ہوا یہ کہ جب اس کی رو نمائے کرنے کے بعد بہت سی پارٹی ہیں جو نا جب آپ کو فیم مل جاتی ہے تو لوگ آتے ہیں کہ جی مغل صاحب آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں اس وقت نئی نئی پی ٹی آئی بھی بنی ہوتی پی ٹی آئی والے کہیں جی مارے پاس آجائیں نیون والے کہیں جی ہمارے پاس شامل ہو جائیں پیپلز پارٹی والے کہیں ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں تو بہت ساری آفر آتی تھی جب آپ ٹی وی بے آتے ہیں اخباروں میں کالم لکھا جاتا ہے آپ کے بک کے پر تبصرہ کیا جاتا ہے تو اس وقت مجھے بڑی فیم ملی لکھیں اللہ کا شکر ہے کہ میرے جو استاد تھے بڑے بزرگ تھے انہوں نے بڑی شیئر بائیس کی انہوں نے کہا مغل صاحب دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ اگر آپ سیاست میں آگئے تو سیاست جو نا یہ شرافت کا کام نہیں ہے شریف لوگوں کا کام نہیں ہے اس میں آپ کو بڑے پرابلم ہوں گی تو آپ کوشش کریں آپ کی جاپانی بیوی ہے بچے ہیں وہاں آپ آرام سے پیار محبت سے رہنے ہیں انجپان میرے اور کبھی کبھی آ جائے کہنے ہاں سیاست پہ آپ تبصرہ کریں تو سیاست جو نا شرافت لوگوں کا کام نہیں ہے یہاں بڑی پرابلم ہو گیا آپ کو تو میں نے ان کی آواز کو سنا اور اس کے بعد یہی کوشش کی کہ سیاست سے دور رہا جائے لیکن سیاست کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ ڈاؤن ہو رہی ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریفوں کا کیا حال رہا ہے کوئی جیل میں پڑا ہوتا ہے کوئی باہر ہوتا ہے کوئی بھاگ جاتا ہے کبھی آ جاتا ہے تو پاکستان جو نا اس ویری ڈیفیکل کنٹری تو انڈرسٹینڈ آبار پاکستان کی جمہوریت کیسی ہے جمہوریت جو نا اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے اس ویری ڈیفیکل جاپ تو کیسے بھی پاکستان کے حالات چلنے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ کو فیم مل جاتی جب آپ مشہور ہو جاتی ہے جیسے اب دیکھیں وہ رہا تلی خان صاحب ماشاءاللہ فیم ملی مشہور لیکن کئی چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے پھر آپ کو وہ ڈی ویلیو بھی کرتے ہیں پھر آپ کی شرافت جو نا وہ شرافت نہیں چھوڑ دی پاکستان معاشرہ ایسا کہ پہلے تو آپ کو چڑھا دیتے ہیں اوپر لیکن ذرا سے یہ آپ کی گلتی پگڑی ہے تو پھر نیچے بھی ہوتا آردت نہیں تو یہ جو نا کہ کوشش کریں کہ ہمیشہ جو نا ہمارے پاکستان کے اندر رہنے کا کلچر جو نا اس کو ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کی ریسپیٹ کریں اور شرافت کی ساتھ رہیں تو اچھا ہے لیکن شرافت کے ساتھ اگر یہ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو میرا خیال ہے جو بھی حکومت آتی ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں اور پاکستان کے اندر امن قائم ہونے کا یہ پیغام ہے میرا اور میں چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو بھی ہوتا ہے جس قسم کی حالات رہیں مجھے تو بھی چالیس سال ہو گیا ہے جاپان میں رہتے ہوئے پاکستان آتا یادہ رہتا ہوں لیکن کہ کوشش ہی ہوتے کہ میرا کام ہوتا ہے کلچر لوگوں کو انٹرٹین کرنا کوئی طولا سنا کوئی مایا سنا کوئی گانا سنا کوئی ٹک ٹک پہ کوئی انٹرسٹنگ ویڈیو سنا دکھا کے تو وہ لوگ لائک کر رہے ہوتے ہیں تو ہی کہہ رہے تھے مغل صاحب آج کل آپ بڑا انٹرٹین کر رہے ہیں بڑا ٹک ٹک سنا رہے ہیں کوئی آپ نے تھوڑا مراسیوں کا کام بھی شروع کر دی ہے میں نے کہا نہیں مراسیوں کا مطلب ہوتا ہے میراس میں جو ملا ہوتا ہے میرے والد صاحب کو بڑا شوق تھا میرے دادے کو بڑا شوق تھا کیونکہ وہ سکھوں کے دور میں رہتے تھے تو وہ بجن شہدن کیوں سکھوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی جو نا وہ ڈیاز کرتے رہتے تھے تو وہ میں دیکھتا رہا تھا تو پشنا کچھ حسر تو ہوتا ہے ان کو نا تو کوشی نہیں کریں کہ پاکستان کے اندر امن رہے قائم رہے کہ دے خوش رو عباد رو پامیتھر رو اسلامباد رو تو یہ میرے چھوٹا سمیں شیطہ ہمیں یوں مگل جیپین